فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم حاسبو انفرزکم قبلان تحاسبو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خدا پر اپنی حالت کے بدلنے کا مہترم ازراد دور دراز سے آئے ہوئے نیمانوں شہر نشید کو تشریف فرما چیف گیرس جناب آئی پیرس عبدال حمید صاحب ہمارے ایمز سے چل کر آئے ہوئے ایمز کے ریزیڈنٹ جناب حجید بھاٹی صاحب اور یونیٹی رڈی اپی پرسیڈنٹ جناب آنکیر پڑک بھائی اور ہمارے حضر عزیز ہمارے جو ریزیڈنٹ کے ترمیان ایک اپنا اہم مقام رکھنے والے جناب عبدال حضر عزیز صاحب اور آر ڈی اے کے ہمارے آر ڈی اے کی جو ایک پوری ایک گوھر ہے اس کی جو ایک اہم جو ہر مسئلے میں آر ڈی اے کے رہنے والے حالانکہ یہ کہیں بھی ہوں لیکن ان کے لیے آر ڈی اے کا ایک دن اور پوری طرح سے بھاگتا رہتا ہے پریشان رہتے ہیں آر ڈی اے مسائل کو لے کر کے آپ سے مولوجی سے ہمارے ڈاکٹر بھیا ستی کی صاحب حاضر تمام اپنے گشت کا خیر مکم کرنے سے پہلے بانی درگاہ سر سید علیہ ہم آپ کو خیصداری عقیدت پیش کرنا چاہو گا اس شیر کے ساتھ کہ شام در شام جلیں گے تیری آدوں کے چراغ شام در شام جلیں گے تیری آدوں کے چراغ نسل در نسل تیرا عدد نمائیہ ہوگا مہترہ مزرات بڑی خوشی اور مسئلت کا دن ہے کہ ہندوٹان جیسے جمہوری بلک میں ہم تمام جمہوریت کو زندہ کرنے کے لیے ہم تمام جمہوریت کو زندہ کرنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو ایک مثال دیں ہم تمام ریزیڈنٹ کی کس طرح سے لوگ یونائٹ ہو کر کے مسئل وخائل کا حد نکالتے ہیں تو آر ڈی اے نہ صرف جواللہ جہرو میڈکل کالیج کے ریزیڈنٹ کی پرابلم کو ان کی مشکلات دیکٹر پرہ سانیوں کو ایڈنسٹیشن کے سامنے لگتی ہے بلکہ ان دیستان کے دیگر مکلی مسائل کو بھی اٹھاتی رہتی ہے وقت کے ساتھ میرے عزیز ساتھیوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں میں سب سے پہلے بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گا اور تمام ریزیڈنٹ تھا جنہوں نے آئی ڈی اے کے الیکشن میں حصہ لیا اور پرچوٹر کے حصہ لیا میں شکر بزار ہوں آخر وہ لوگی کے اس بہن کا کسیس کے پیر میں خرکچر تھا لوگ بیواری کے حالات میں وہ وہاں سے جنگر کیا اور انہوں نے ووٹ کیا میں شکر بزار ہوں 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 یہاں کو موجود اگنشٹیٹن میں ٹریزران صاحب کے ذریعے سے نوائے شہنزر صاحب کو کہہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے سرپس ضرور ہیں لیکن آپ کا جو روئیہ ہارے میڈکل کاللک کے ریزیڈنٹوں کے ساتھ رہا ہے وہ آپ نے مزمت رہا ہے آپ جب ہمارے ریزیڈنٹ نے اپنی آواز بلند کی ہے جب انہوں نے آواز اٹھائی ہے تو آپ نے کیسے کیسے ان کے مسئلوں کو نہ سننے کے مرائے جب بھی میٹنگ بلائی ان کے مسئلوں کو سننا چاہیے تھا آپ نے ہر طرح سے ہر حکمت اولی اپنائے کی کیسے ان کو دبایا جائے میں ملوکت کرتا ہوں آپ کے اس عمل کی کہ آپ نے ایک مرڈس اکال دی کہ ایک ریزیڈنٹ کو اپرشپ نہیں پی جائے گی اگر آپ دوام دھرنے پہ جاتے ہیں اگر آپ سلام اپنی جمہوریان بات سے اپنی آواز بلند کرتے ہیں میں کہنا چاہوں گا میں کہنا چاہوں گا کچھ بات سے کہتے ہیں کہ President corresponds اگر آپ اگر ہم تمام مسائل کو لے کر کے جاتے ہیں ان کے سامنے تو یہ کہتے ہیں اگر ان سے بات کی گئے تو یہ پوری طرح سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں رہی ہے کیوں بھائی کیوں آپ کے ہاتھ نہیں رہی ہے آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں تو چار بار رضائم دینے کی کوشش کی میں تو تیم بار کوشش کی بڑی یہ جو یہاں پر عہد تاران ہے جننسی کیا کہتے ہیں میں تو سات بار دینے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ میں تو ٹھینگے پر رکھتا ہوں اس پورس کو اس طرح کے لفظ کا استعمال انہوں نے کیا تو میں نے کہا کہ بتاہیے بڑھ کر کالک کو ٹھینگے پر رکھتے ہیں اس طرح کے لحظہ کہا کہ انہوں کے عہدہ کی قدر نہیں ہے وہ انہوں کو عہدہ کی قدر نہیں ہو آپ کیا جننسی کو دکھا کے یہ کام کریں گے جننسی کے مسئلے مزار میں کیا سبھانے کیا سبھانے پتائیے آپ دیکھئے کسی سے ڈر میں اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ تمام کو دعوتوں سے دے رہا ہوں کہ آپ کہ آپ دلکوں کے اتخاب سے سبھ لیجئے کہ آپ تمام رائزستان کے بچروں سے سبھ لیجئے آپ تمام ایسے جو یونائٹڈ ہو کر کے جوہوں نے متحد ہو کر کے کہ آپ تمام رائزستان کے بچروں سے سبھ لیجئے یہ درہنے والے اتخابہ نہیں ہیں یہ آپ تمام کے حضر کو پر نہیں مان سکتے کیونکہ ہم تمام اسی آدھیے کے مندران ہیں ہم اسی آدھیے کے چیر ہیں جس آدھیے میں جو مظالم ہو رہے تھے جو اپنے دو مظالم ہو رہے تھے تو اس وقت ہم اسی آدھیے جیسے ہوا ہوتا ہے اور لوگوں سے پنجہ آزمائی کرتے ہوئے اٹھیوں کو جب نہیں ہم اسی آدھی 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 جب ہم اسی آدھی جمعہ آدھی ہم اسی آدھی ہمارا آرTHیرمو' اللوجی سینٹر میں وہاں پہ کیسے بینہ مطلب بینہ کسی کام کے اس کو وہاں پہ اپنے سے دیے جا رہے ہیں ہمارا جو وہاں پہ ہے کہ وہاں پہ ایسے 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 شک ہماری ہاں سے ایڈی ایسے جو نے قیادت کی ہے ہمارے دھمکانی کی کوشش دھمکانے کی کوشش کریں گے وہ ایسے ابھی کچھ رہ سال عبداللہ آزمی تھا اب ایسے کئی عبداللہ آزمی ہاتھ آئیں گے اگر آپ نے دھمکانے کی کوشش کی میرے عزیز صاحبوں میں رضی اللہ صاحب کے ذریعے سے بائی شاہد صاحب کے پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ آپ نے کہ آپ نے ہمارے مسئلے مسائل کو کبھی نہیں سنا آپ کو اگر ہمارے دھر میں کو آپ یہ کہتے ہیں کہ دھرمہ ہٹا لینا چاہیے آپ اگر ہمارے دھر میں کو ہٹانا چاہتے ہیں محمد حمدہ ملک اور عبداللہ آزمی کی آواز کو گند کرنا چاہتے ہیں تو بہت سمپل سا وہ ہے آپ ہمارے مسئلے کو حق کر دیں گے اور میں کہنا چاہوں گا کہ ان میں سے ستاس جمان میں سے تک کچھ جمانت ایسی ہے کہ آپ کی پرکی روشنائی سوکنے سے پہلے مسئلے آل ہو جائیں گے لیکن آج نے کمی اپنی زمداریوں کو نہیں سمجھا آپ نے کمی اپنی زمداریوں کو نہیں سمجھا ہمارا جناس مسئلوں کے اس طرح ختم ہوئی تو معایدہ ہوا کہ آپ اس طرح ختم کر لیجے انہیں مسئلوں کے آس تک عمل نہیں ہوا تو ہمارے سوال کرتے ہیں جب ہم سوال کرتے ہیں ہمارے ساہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کہتے ہیں اب تمہیں حقیب بتائیں 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 اس طرح کا ان کا لہتہ ہوتا ہے کہتے ہیں ہم نے سلسلوں کے کہتے ہیں ہم نے کہا ہم نے کہا تو بتائیں ہمارے علیہ السلام کہیں کہ سب چیزوں نہیں ہوپئی ہیں تو کہیں آپ تمہیں بتائیں اگر آپ کو مان نہیں رہا تو میں کیا کروں کیسے مان لیں جب کوئی چیز عمل میں نہیں دکھ رہی ہے تو اس کو کیسے مان جائے کہ آپ نے ہماری باتیں سلیت کو کیا تو میں کہنا چاہوں گا وقت کی نظارت سے دیکھتے ہو کہ وقت کی بہت کون ہے ہمارے چیف گیس سے جانا بھی ہے اور ہمارے جو دور سے آئے ہوئے دلی سے آئے ہوئے ہمارے جو گیس نگروں نے وقت دیا ہماری ایک ہی بات اور لبائن کا جو بسرسل جنب افکان کی عوام کے لیے مظلوموں کے لیے لٹے رہے ہیں حاضر پارٹی صاحب